اگر میں نے پیسے آپ کے نہیں دیئے تو آپ پاکستان کو پکڑ لینا کہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کو گروہی رکھنا چاہتا ہے جو ہے پیسے لینے کے لیے چائنہ سے اب چائنہ جیسے میں ہسا ہوں ویسے ہی چائنہ ہس رہے کہ بھائیہ وہ تو پہلے سے ہی آدھا پاکستان ہم نے کرید لیا تو آخر کار بنگلہ دیش نے سامنے سامنے چائنہ سے مدد مانگ لی ہندوستان سے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ کو یہ نیوز سن کر آپ کافی جیدہ شوک ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ کیسی بات ہو گئی ہندوستان نے کیا کر دیا بنگلہ دیش کو کہ اب وہ چائنہ سے ہندوستان کے اگینٹس جو ہے وہ ہیلپ مانگ رہا ہے یہ بات بلکل سچ اور حقیقت ہے اور بلکل لیٹس نیوز ہے دوستو کیونکہ ہندوستان 5 بلین ڈالر جو ہے وہ بنگلہ دیش کو لون دیا ہوا ہے تو وہ لون ہندوستان میں ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش سے اپنا لون واپس لو سرکار کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ بھائی جب بنگلہ دیش کی سرکار گری اور شیکہ سینہ بھاگی تو جو سرکار ابھی بنی ہے وہ ہندوستان کو جو ہے اپنے دیش کو کنٹرول کرنے سے پہلے ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو جب وہاں سے یہ ویڈیو وغیرہ سب سٹارٹ ہوئے آرٹیکل بننا سٹارٹ ہوئے تو ہندوستان میں یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا کہ جو لون دیا ہوا ہے بنگلہ دیش کو اس کو واپس لیا جائے بنگلہ دیش سے ابھی کے ابھی کوئی بھی محلت نہیں دینی ہے یہ جو سرکار آئی ہے یہ کافی زیادہ اپنے قد اور اپنی حیثیت سے زیادہ آنکھیں دکھا رہا ہے ان سے کہو ہمارا لون واپس کریں لون کو لے کر دوستو سب لون ہی نہیں ہندوستان نے میں کئی ویڈیو بول چکا ہوں کہ ہمیشہ ہر سال ہندوستان اپنے بجٹ میں سے 130-150 کروڑ کے لگ بگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہیلپ کرتا رہتا ہے لیکن یہ جو چار سے پانچ بلینز ڈالر کا جو لون دیا گیا ہے بنگلہ دیش کو اب لگ رہا ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش سے یہ لون واپس مانگ رہا ہے لیکن بنگلہ دیش نے ہندوستان کے مانگنے سے پہلے ہی چائنا کو جو ہے وہ بول دیا ہے کہ ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں اتنے پیسے دیں کہ ہم جو لون لیے ہوئے ہیں ہندوستان سے وہ لون ہم واپس کریں اب چائنا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنا بینہ مطلب کے کسی کو لون نہیں دیتا اب چائنا بولتا ہے بنگلہ دیش کو کہ میں لون تو آپ کو دے دوں گا یعنی کہ آپ ہندوستان کا پیسہ تو جھکا دو گے میں آپ کو دے دوں گا وہ پیسہ لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا اس چیز میں یہ آپ ہمیں بتائیں تو بنگلہ دیش نے اس ٹائم جو ہے پاکستان کے ساتھ میٹنگیں چل رہی ہے اور پاکستان کے کچھ جو ہے پولیٹیشن وہ بیچ میں آ کر بنگلہ دیش بھی چاہتا ہے کہ انہیں بیچ میں گسیٹے سپیشلی ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی کے نام صحیح یا کیا ہے ان کے کچھ لیڈر ہیں سینہ کے کچھ لیڈر ہیں وہ ثبوت کے طور پر یا پھر پروف کے طور پر وہ چائنا کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دکاندار سے ایک عام لینگویچ میں سمجھاتا ہوں آپ کو جب آپ کسی سے ادار مانگتے ہیں کسی نورمل دکان والے سے آپ ادار مانگتے ہیں تو بولتے ہیں یار آپ کو ادار میں آپ کو جانتا نہیں ہوں ادار تو دے دوں گا لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا تو بھائی وہ بولتا ہے کہ یہ دیکھو یہ پلا مجھے جانتا ہے اگر میں نے ادار نہیں دیا آپ اس کو پکڑ سکتے ہو تو بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کو گروی بنانے کی کوشش کر رہا ہے چائنا کے آگے کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ میرا بھائی ہے اس کو میں جانتا ہوں آپ مجھے پیسے دے تاکہ ہندوستان کا لون جھکا سکوں اگر میں نے پیسے آپ کے نہیں دیئے تو آپ پاکستان کو پکڑ لینا دیکھیں یار ٹوپک تو ہسنے والا بلکل بھی نہیں ہے بڑا سیریس نیوز ہے یہ لیکن ہسی اس بات پیار کہ بھائی دیش جو ہے پاکستان کو گروی رکھنا چاہتا ہے جو ہے پیسے لنے کے لیے چائنا سے اب چائنا جیسے میں ہسا ہوں ویسے ہی چائنا ہس رہے کہ بھائیہ وہ تو پہلے سے ہی آدھا پاکستان ہم نے کرید لیا تو ایک ایسے بندے کو گروی رکھنا چاہتا ہے جس کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے شریف ایک نام بچا ہے جس کا نام ہے پاکستان باقی کچھ نہیں بچا اب پیسے تجھے چاہیے گروی پاکستان کو رکھ رہے ہیں نہیں 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 یہ کام نہیں چلے گا تو بھائی چائنا کے اپنے جو ہے وہ ایک رولز ہیں کہ وہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو وہ ان سے ان کے دیش پر قبضہ کرتا ہے اب دوستو دیکھیں ہندوستان کو کیا لگ رہا تھا ہندوستان کو بنگلہ دیش میں اتنا انٹریسٹ نہیں ہے ہندوستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کی ہیلپ کی ہے ایک بڑا جو پرابلم ہے وہ چائنا ہے اس ٹائم اور چائنا چاہتا بھی یہی ہے آج جو لون ہندوستان واپس مانگ رہا ہے اسی لون کو دینے کے لیے بنگلہ دیش نے چائنا سے پیسے مانگ لیے دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش نے ہندوستان کو ڈھرانے کے لیے چائنا سے یہ بات کہی ہو کہ یار آپ مجھے پیسے دے دو مجھے ہندوستان کا لون جو ہے وہ جھکانا ہے مجھے اس کے لون کے پیسے واپس دینا ہے تاکہ ہندوستان کو ڈھر لگے کہ یار یہ دیکھو اس نے تو چائنا کو بلا لیا چلو کل کو ہندوستان ایک جو ہے اپیسری آناؤنس کر دے گا کہ چلو یار کوئی بات نہیں کنگلہ دیشیوں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی من دو جب ملے تب دے دینا لیکن یہ سب سے بڑی بھول ہے بانگلہ دیش کی کیونکہ ہندوستان کوئی پاکستان نہیں ہے ہندوستان کوئی مالیف کنٹری نہیں ہے ہندوستان کوئی چھوٹی کنٹری نہیں ہے کوئی سری لنکا نہیں ہے کہ وہ یار اس سے ڈھر جائے گا کہ چائنا ہندوستان آج چائنا کے دانت نکالنے کے لیے بلکل ریڈی ہے ہندوستان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس سے وہ چائنا کا موہ تھوڑ دے یا اس کے بتیسی بولتے ہیں نا دانت جو بتیسی کہتے ہیں کہ بتیس دانت ہوتے ہیں اس کی بتیسی نکالنے کے لیے جو ہے ہندوستان یا انڈیا ریڈی بیٹا ہوا ہے تو ان چیزوں سے انہیں ڈھر نہیں لگتا اب ایک سیمپل کوئیشن ہے دوستو آپ سب لوگوں سے میں بیکاری بھی ہوں میں بیک بھی مانگتا ہوں مجھے پیسے بھی ادار چاہیے مجھے اپنا دیش چلانا بھی آپ لوگوں کے پیسے سے ہے لیکن مجھے بتماشی بھی کرنی ہے مجھے آنکھیں بھی دکھانی ہے مجھے دمکیاں بھی دینی ہے مجھے تمہارے لوگوں کو جو ہے اپنے دیش میں جو ہندو ہے جو بھی ہے کہیں پہ بھی ہو مجھے ان کو مار کے بگانا بھی ہے مجھے وہ سب کام کرنے ہیں لیکن مجھے تمہارے پیسے بھی نہیں دینے ہیں ایسا آپ نے کیا کبھی دنیا میں کہیں سنا ہے ہم نے تو نہیں سنا ہم تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں کانگلہ دیش کانگلہ دیش تو بہت سارے لوگ بولتے تھے ہندوستان سے لیکن آج ہمیں ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہو گیا کہ کانگلہ دیش تو ہے ہی ہے اوپر سے بے وکوف بھی ہے ایک ایسے بندے کو بیچ میں گروی رکھ رہا ہے جس کی اپنا خود کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی جنتا ہے ہر ایک بندے کے اوپر ڈائی سے تین لاکھ روپے کا کرجہ ہے آئی ایم ایف کا اگر ہر ایک بندہ بچہ عورت بڑا پاکستان سے تین تین لاکھ روپے بھی لاکھ سرکار کو دے دے سب ایک بھی نہیں بچنا چاہیے تب بھی آئی ایم ایف کا کرجہ جھکتا نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش سے اپنا لون واپس لے گا یا پھر ماف کر دے گا کیونکہ ٹرینٹو سٹارٹ ہو گیا ہے اور میرے کیال سے کہ ماف نہیں کرنا چاہیے ان کے اپنے پیسے ہیں اب وہ جو بیک میں دیئے ہیں جو بجٹ میں دیئے ہیں وہ تو الگ بات ہے اس کو تو چھوڑو وہ تو ہندوستان نہیں مانگ رہا اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بجٹ کے پیسے نہیں نہیں یہ الگ سے پیسے جو لون لیا تھا بنگلہ دیش نے یہ ان پیسوں کی بات ہو رہی ہے جو ساڑھے چار سے پانچ بلینز ڈالر ہے تو لابیو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں باوائے